لگی ہے اور سامنے پہاڑ پینا بادر پورے نیچے تک آگئے ہیں لگتا ہے آج تو کافی جوڑدار بارش لگنے والی ہے اور بلکل تھنڈا سا ماحول ہو رکھا ہے یہاں نیچے جیٹ تھنڈا موسم ہو رکھا ہے باقی میری ممی اور جیٹی ماں ہیں نیچے لکڑی آلے کی جن میں کیونکہ وہ خانہ آکھ سیک رہے ہیں پہلے جیٹ بہنار کیے بہت سا لگ رہا ہے ہاں بہت دنوار آئی میری بہنی بیلے ماں آئی تھی اس کے بعد اور کئی لوگا کمنٹ تھا کہ ہم نے کھانا کھایا چاہی پی اور بہت دیکھت بہت دی رہے ہیں اور ابھی ہمارے آگ جلا رہی کیونکہ یہاں بہت تھنڈا ہوتا ہے ہاں ہمارے آگ ہوتا ہے ہمارے آگ بہت دنی ہے کیوں سردیوں میں گھڑ کی چاہی پینے کا الگی مجھا ہے اور نام جاری ہے یہ وائلڈنگ والے کمرے وغیرہ بن رہے ہیں جی خیما لوگوں کے اور پہلے آپ سب ہی کو میرا پیار بہنمت تیم رناب ہے مونکہ سوگت ہے آپ لوگوں کا دیو بھومی اترا کھنکیدار گھاٹی کے خوبصورت گاؤں ترجیگی نارنگ گاؤں سے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارے کے ہیں ترجیگی نارنگ گاؤں میں اور ابھی میرے بلوگ کی شٹارڈنگ ہو جی ہے سام کی تین بجے سے تو سامنے والی پہاڑے پہ دیکھیں بادل نیچے نیچے تک آ رہے ہیں سام کے ٹائم نہ تھنڈا سا موسم ہو رہا ہے تھنڈا ماہول ہو رہا ہے کیونکہ یہاں سے کتانات کی تھنڈی تھنڈی ہوا آتی ہے جس سے کہ یہاں کافی زیادہ تھنڈا لگتا ہے تھوڑا بارس بھی ہو تو تھنڈا لگتا ہے کافی زیادہ باقی سامنے والی پہاڑے کا جو ویو ہے وہ کافی گجب کا دکھائی دے رہا ہے جیٹی ماں کے گھر سے ٹھیک نیچے دکھائی دیتی ہے روڑ اور سامنے ایک گاؤں ہے وہاں کا نام سائد مجوسی ہے ابھی دیکھئے کافی زوردار بارش ہونے لگی ہے اور سامنے پہاڑ پہ بادل پورے نیچے تک آ گئے ہیں لگتا ہے آج تو کافی زوردار بارش لگنے والی ہے اور بلکل تھنڈا سا ماحول ہو رکھا ہے یہاں نیچے جیٹی ماں لوگوں کے کافی ساری بیلے تھی ککڑی ہو گیا راجمہ کی تو جیٹی ماں نانا وہ بھی نکال دیے ہیں اور سب بڑا کھالی بھی کر لیا ہے بس بچ رکھی ہیں اب یہ مکہ کی پود ہیں اور ان پر تھوڑا بہت مکہ بھی لگی بھی ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ گو بھی ہے گو بھی اور یہاں پہ کچھ میٹریل وغیرہ ڈال رکھے ہیں ابھی کافی زیادہ تھنڈا لگ رہا ہے جس سے کہ میں نے سویٹر وغیرہ پہن رکھی ہے کیونکہ کافی زیادہ تھنڈا موسم مور کا ہے باقی میری ممی اور جیٹی ماں ہیں نیچے لکڑی والے کیچن میں کیونکہ وہاں آگ سیکھ رہے ہیں پہلے جیٹی ماں لوگوں کا کیچن یہاں تھا وہاں بھی تھا پہلے سے ہی لیکن یہاں بنا رہے تھے کھانا جب سے یہاں پہ نا لینڈ سلائیڈ ہواں تف سے جیٹی ماں لوگنا ادھر بناتے تھے کھانا لیکن اب تھوڑا بہت ٹھیک ہو گیا ہے موسم بھی اور اب تو ٹوٹ فوٹ نہیں ہوتی ہے جیٹی ماں لوگ یہاں نیچے چلے گئے ہیں کھانا بنانے کے ایک افصادیوں میں آگ سیکھنے کا من کرتا ہے جیٹی ماں لوگوں نے لکڑی والے کیچن میں کھانا بناتے ہیں آگ سوگیرہ سیکھتے ہیں تو ابھی میری جیٹی ماں نے بولا ہے کہ وہاں اوپر کیا لنگور آرکے ہیں چھہمی کھانے کے لئے کیونکہ دیٹی ماں لوگوں نے راجما بولے کی تھی اور لنگور ہمیں ایسا آرہے ہیں راجما کھانے کے لئے تھوڑا بہت بیل ہیں جن پر کی راجما لگی بھی ہے یہ دیکھئے کافی ساری راجما لگی بھی ہیں اوپر کے سائیڈ نیار کارچنا ایسے ہی ہے منڈوے کا اور لنگور ہمیں ایسا آرہے ہیں اور یہاں برباد کر رہے ہیں تو چلیے جی اب چلتے ہیں لکڑی والے کیچن میں یہاں پہ میری ممی اور جیٹھی ماں بیٹھے ہوئے ہیں آرہاں ہم سے آگ سے رکھ رہے ہیں جیٹھی ماں کیسا لگ رہے آپ کی بہنہ رکھئے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت دنوں آرہی میری بہنہ بے لے ماں آئی تھی اس کے بعد اور کئی لوگ کمنٹ تھا کہ آپ کی جیٹھی ماں بگریا پر ویس میں نہیں گئے کیوں نہیں گئے آپ ایسے ملائے اتنیت تو اسی چو ایک دن میں اور جیٹھی ماں آنا تین چار دن رہی وانا تین چار دن رہی وانا تین چار دن تا کام کے راجمہ نکالی گھاس بانی گھاس تھوپڑا لگے تین آرہیو بہت سوڑا لگے تین تھوپڑا لگے مللہ اکھٹا کیا ایک دن پر چار دن تو لگی میری بہت دو دن بیٹھا دو دن میں جانا آنے کے مللہ جیٹھی ماں بولی ہے کہ میں دو تین دن وہاں رہی کام کیا کھیتوں کا کہ میں نیار اس فائد ہے اور میں بہت دن کھیا کام کیسے لگے جیٹھ سے ہر تین مونے جانا تو چاہبلا لگنا چاہبرا جیٹھ سے ہر اور ا lit پر ان کی حاصل طور پر دن آہ whoرا لگنا چاہبا لگے من时间 روں کوölkerپر جیٹھ سے ہرام ملل لگ رہے اور شمال سکتہ ہرام کبھی ہرام ہو اکر ہرام بہت دن konkret هو مس xi اوقت اور ہے کہ گڑ گڑ پہنڈی میں الگ دیکھتے ہیں یہ پر آگ Congrats گڑ گڑences ہے ہے آپ کچ Remember the best جو مجھے گھڑ کھاتے تھے مدل جیسے گھڑے کچھے نے گھڑ کھاتے تھے مدل میرے پیدا جی کیا کہتے تھے مدل جو مدل ساندھوں کا میں نے آتا ہے چرچر کٹے گھڑ کے رکھتے تھے اور ہم جب تھا نہیں کہ میں نے مجھے کیا کبھی ہلوہ بناتے کہ گھڑ کی چاہی پیتے تو آدھر پڑھتے ہم کو گھڑ کی چاہی اچھا اچھا تب ہی وہ ڈی ہے جیٹھ میں دونوں بہن کی پسند ہے کہ اس سردیوں میں گھڑ کی چاہی پینے کا الگی مجھا ہے اور یہاں پہ دیکھیں گرما گرم چاہی بھی بن گئی ہے تو دوستوں چلیے جی یہاں بھڑو پہ نا جیٹھی ماں نے دال رکھی ہوئی ہے اور بھڑو نا یہ پارمپریگ برطن ہے اور نا اس کی لپائی پوتائی جیٹھی ماں نے راک سے کر رکھی ہے جو بھڑو ہے نا یہ پارمپریگ برطن ہے پہلے کے جمانے کی لوگ نا بھڑو اب بھنگاری پہ بناتے تھے کھانا لیکن اب تو ککر وغیرہ ہے تو انہی پہ زیادہ تر لوگ بناتے ہیں یہ بھڑتن نا بہت ہی کم یوج ہوتے ہیں ماں لوگ یہاں کھانا بناتے تھے لیکن اب لکڑی والے کیچن میں بناتے ہیں اور یہاں نا صرف کپڑے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں تو چلیے جی اب چلتے ہیں اوپر چھت میں اور جیٹھی ماں نے بولا ہے کہ اوپر کا کام بھی دیکھ لو کہ کتنا ہو رکھا ہے اور کیسا ہے تو چلتے ہیں تو ابھی دیکھیں یہاں لکڑیوں کا کام چل رہا ہے اور جو کمرے بن رہے ہیں وہ کافی پیارے بن رہے ہیں جیٹھی ماں کب تک بنے گا آپ کا گھر ایک مہینہ لگے گا اچھا تو اوپر دیکھیں پوری لکڑیا وغیرہ ہیں پوری لکڑیوں کی دیوال وغیرہ لائٹ فٹنگ بھی یہی کریں گے اچھا سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں جیٹھی ماں کو سپنو گھرہ ہیں سپنو گھرہ ہیں آب باری لونہ بھائی جتے ہیں آب لوڑیا میں ہاں پنکہ جے مکان پھیٹ پنکہ جے ساری کا ہاں جیٹھی ماں بول دیا جب مکان پھیٹ ہاں ہاں آب لوڑ بھی دون رہے ہیں کتنا کمرے بن رہے ہیں اوپر اوپر چار اوہ بڑی آئے تھا چار نیچے آٹ ہو گئے بس چک ہے دونہ بھائیوں کے لیے اور لوگوں نے دیکھے بھائی نیار کٹ کے ایسے کھیتوں میں ڈاڑکا ہے سکانے کے لیے اور کچھ دنوں بھائی نا یہ اچھی طرح سے سوک جائے گا پھر لوگ اس کو اٹھانے کے لیے آ جائیں گے جہاں تر لوگوں نے یہاں دیکھے کھیت خالی کر دیئے ہیں یہاں جہاں تر جھنگورہ اور منڈوہ ہے اور ابھی میری جیٹھی ماں یہاں نا کیچن گارڈن دیکھ لی ہے اور جیٹھی ماں بھولی ہے کہ لنگوروں نے پورا کھا لی آچھے ہیں نہیں جیٹھی ماں پوری کھیلی آج آہ پوری کھیلی آج تو چلیے جی ابھی ممی بھی آگئی ہے اوپر جیٹھی ماں کا گھر دیکھنے کے لیے تو ایک کمرہ یہ رہا اور دوسرا یہ رہا اور نا یہاں واش روم وغیرہ بھی ہیں اندری دو دوسرا تو یہ رہا اور تیسرا اور یہ چوتھا ہے اور یہ نا کافی بڑا بن رہا ہے کمرہ اور کافی اچھا بھی ہے اب تو کافی بڑا دکھائی دے رہا ہے گھر بھی جیٹھی ماں لوگوں کا اور کافی پیارا بھی بن رہا ہے تو جیٹھی ماں کے گھر پہ بھی مکان کا کام جاری ہے یہ وائلڈنگ والے کمرے وغیرہ بن رہے ہیں جیٹھی ماں لوگوں کے اور جیٹھی ماں بوڑی ہے کہ ایک مہینہ لگے گا گھر بننے میں اور ہم نے بس صرف ٹائلز وغیرہ لگانی ہے موسیقی موسیقی تو ابھی بارش تھوڑا بہت بند ہو گئی ہے لیکن بونہ باندھی ہوئی رہی ہے اور سامنے والی پہاڑے پہ دیکھیں بادل بھی لگ گئے ہیں اور کزانہ سائیڈ دیکھیں کافی جوڑ دار بارش لگ رہی ہے اور براباری بھی ہو رہی ہے سائد موسیقی تو ابھی یہاں کام جاری ہے اور یہاں دو کمرے بڑے بڑے ہیں یہاں واش روم وغیرہ اٹیچ ہیں باقی کام لگاتا جاری ہے بھئی تو ممی دیکھ لیا آپ نے جیڈھی ماں کا کام کیسا لگا؟ بہت اچھا بہت اچھا؟ اچھا تو چلیئے دوستو آپ ڈینر بنانے کی تیاری کرتے ہیں اندیرہ بھی ہونے والا ہے باقی ٹھنڈا سام موسم ہو رکھا ہے آج تو چلیئے جی آج کیسے ویڈیو کو ہینی پہ اینڈ کرتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی لائک کریں کمنٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میں مانی کا ملتی ہوں آپ کو اپنی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ تبتہ کے لئے سوست رہیں مست رہیں